عزیزان محترم میں آج کی محلے پاک کی اپنی آخری حاضری پیش کرنا ہوں اس کے بعد میں آپ سے اجازت چاہوں گا اور میں آپ کے علاقہ کے نہیں بلکہ ملک کے نام ورسانہ خال سبزادہ الہاج کو عمد سلیم حاشمی صاحب کو مجھے پیش کرنا ہے اور اگر آپ کی حاضری میں الہاج سرور ہو جائے نقشبندی صاحب تشریف لے آئے تو کیونکہ سلیم صاحب جہاں ایک بہت اچھے ناد خان ہے وہاں بہت اچھے نقیب بھی ہے تو انشاءاللہ آپ نے خوبصورت الفاظ میں عظیم صانعہ خان کو دعوت دیں گے پھر درود و سلام دعا اور لنگر شک کا اتمام آخر میں جو کلام مجھے کہا گیا ہے دوست وکم دے رہے ہیں لکھا ہوا میرے پاس وہ کلام ہے حسین لکھنا میری سیڈی کا ٹائٹل اے آر وائک ٹو ٹی وی پہ جو ریلیز ہوئی میری سیڈی اس کا ٹائٹل کلام ہے حسین لکھنا شب برات ہے دعا کی رات ہے واسطہ ان پانچ کا دیکھ رب کی بارکاہ میں دعا مانگیں گے جن کے صدقِ رب نے کبھی بھی کسی بھی دعا کو رد کیا ہی نہیں ایک تو رات وہ مل گئی جس میں دعائیں رد نہیں ہوتی اور دوسرا صدقہ ان کا مانگے جن جیسا کائنات میں کوئی بھی نہیں بات ٹھیک ہے تو دورہ ہاتھ اٹھا کے سوہان اللہ کی آواز جتنا زور ہے لگا کے کہیں گے تو محفل کا ذوق دبالا ہو جائے پانچوں کا صدقہ پانچوں کا واسطہ وہ لند آواز میں کہیے در سوہان اللہ بیدم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات بلغلو لاب کمال ہی کشفت ججاب جمال ہی حسنت جمیع و خسال ہی سلو علیہ و آلہی تھوڑا سا جاگئے بیدم یہی تو پانچ ہیں بچے بیٹھ کے سنیں گے ریکارڈ کرنا ہے تو بیٹھ کے کریں بیٹھ جائیے بس سنیے درہا بیدم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات خیر النساء حسین حسن مصطفیٰ علی پانچوں جیسا کوئی نہیں پانچوں جیسا کوئی نہیں میرے آقا نبیوں میں سب سے عالی حضرت آدم سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور رسولوں سے عالی ہمارا نبی اور میرے آقا کی بیٹی سیدہ کائنات امہ حبہ سے لے کر حضرت مریم تک اور مریم سے لے کے دنیا کی آخری ختون تک کوئی بھی کوئی بھی عورت سیدہ کائنات جائیسی نہیں جس کا ایمان پکا ہے ذرا دونوں ہاتھ سبحان اللہ بلند آواز میں کہیے سبحان اللہ اگر دلیل لکھنی ہے تو وہ بھی لکھ لیجئے ہاں دلیل سنیے درہ مشاہلہ مشاہلہ اس پہ بھی آتے ہیں مگر پہلے سیدہ کائنات عزیزہ انہی محترم دلیل کے طور پہ اللہ نے عورت کو تین رتبے دیئے تین درجے دیئے پہلا کہ وہ بیٹی ہے اور جب وہ بیٹی ہے تو اپنے والدین کے لیے رحمت ہے دوسرا وہ بیوی ہے جب وہ بیوی ہے تو اپنے شہر کے لیے نصف ایمان ہے تیسرا وہ ماں ہے جب وہ ماں ہے تو اس کے قدموں کے تلے بچوں کے لیے جنت ہے یہ اللہ نے بس عورت کو رتبا دیا ہے میں جس ہستی کا ذکر کر رہا ہوں جب وہ بیٹی ہے بیٹی ہے تو بیٹی اس کی ہے جو نبیوں کا سردار ہے نہیں ایسی سبحان اللہ میں چاہئے جاگو درا بیٹی اس کی ہے جو نبیوں کا سردار ہے بیوی اس کی ہے جو ولیوں کا سردار ہے ماں اس کی ہے جو جنت کے سردار ہے یہ ہے شان ایسی سیدہ کائنات کی شان کسی اور کی نہیں آؤ جب وہ بیٹی ہے جب وہ بیٹی ہے تو والدین کے لیے رحمت سنو درا آپ اس کے لیے رحمت ہیں جسے رب نے وہ ماں ارسلنا قائلدہ رحمت اللہ العالمین کا تاج پہنا کے کائنات میں مبوس کیا آپ رحمت کے لیے بھی رحمت ہیں رحمت اللہ العالمین کے لیے بھی رحمت ہیں نصف ایمان اس کے لیے جو کامل ایمان ہے کل ایمان ہے جنت ان کے لیے جنت ان کے لیے جو جنت کے سردار ہیں امام حسن اور امام حسین ہیں آؤ آگے چلتے ہیں بیٹا حسن ایک بیٹا حسین ماں زہرہ ہو باپ علی ہو بابا نانا محمد ہو تو پھر حسن اور حسین ہوتا ہے آؤ چلتے ہیں کیا شان حسن کی حسن کی شان یہ ہے کہ وہ حسین سے بڑا ہے حسین سے بڑا ہے حسین سمجھ میں نہیں آتا جب حسین سمجھ میں نہیں آتا تو حسن جو بڑا ہے اس کی شان کتنی بلند ہوگی کتنی بلند ہوگی کتنی بلند جب وہ بڑا ہے تو کتنا بڑا ہوگا اب حسین کتنا بڑا دنیے درہ حضرت خاجہ مہین الدین چشتی اج میری رحمت اللہ تعالیٰ وہ پیر کامل داتا سے فیض لیا ہندوستان پہنچے لوگوں کو بلایا نہیں پاس نہیں بلایا خطاب نہیں کیا بلکہ جدر سے گزرتے تھے لوگ آپ کو دیکھ کے کلمہ پڑھ لیا کرتے تھے اس مرد کلمدر نے کہا ہے فیضی عالم کی چوکھٹ پہ جاؤ خاجہ کے حجرے کے دائیں طرف آج بھی لکھا ہوا ہے جو حسین کے بارے میں آپ نے کہا ہے کیا کہا شاہ است حسین شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین آسان کر دیتا ہوں کہ آج اگر شب برات مویسر ہے تو حسین کا صدقہ تو حید زندہ ہے تو حسین کا صدقہ رسالت کے نعرے لگ رہے ہیں تو حسین کا صدقہ قیام ہے تو حسین کا صدقہ سجود ہے تو حسین کا صدقہ آج دعائیں قبول ہوں گی تو بولیے نا وہ بھی حسین کا صدقہ جنت ملے گی تو حسین کا صدقہ امام ہے حسین کا صدقہ مقتدی ہیں حسین کا صدقہ مسجد میں آزاں ہے تو حسین کا صدقہ ہاں ہاں حسین گرنا شہید ہوتا تو آج گھر گھر یزید ہوتا نبی کی سنت آیانہ ہوتی خدا کے گھر میں آزانہ ہوتی اسلام کا آپ بھی آباد بلند کریں بھائی کامران سے ہیپی بلند کریں گے سارے اس بلند بارگاہ میں پہنچیں گے بلند آباز میں حسین گرنا شہید ہوتا تو آج گھر گھر یزید ہوتا نبی کی سنت آیانہ ہوتی خدا کے گھر میں آزانہ ہوتی اسلام کا اور ہی رنگ ہوتا بشر کے چہرے پیزنگ ہوتا افسان غم کے سناتا پھرتا بھارے ظلمت اٹھاتا پھرتا امداد نہ کرتے اگر حسین تو اسلام ٹھوٹ کریں بولو کھاتا پھرتا اسلام ٹھوٹ کریں اسلام ٹھوٹ کریں اسلام ٹھوٹ کریں کھاتا پھرتا اسی لیے کہا شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین سرداد ناداد دست دردست یزید حقہ کے بنا الہ الہ است حسین است حسین حسین منی و انا من الحسین انا من الحسین اب جس کا عقیدہ پتیا ایمان مضبوط کہ حسین کا مقام بہت مسلمان ہیں حسین کے ست کے ایک منٹ کے لئے ہاتھ وہ بلند کرے ہاتھ بلند نیشے نہیں ہاتھوں کو بناو کلم دل کو بناو لہ نام لکھنا ہے حسین دل سے کہنا ہے حسین پڑنا ہے حسین نام حسین کے بھی تیرے ہاتھ نہ اٹھے تو ان ہاتھوں کا میرے خیال میں تیرے وجود کے ساتھ ہونا ہی غلق ہے دونوں ہاتھ بلند ہوں آؤ نام لیں گے حسین پڑھیں گے حسین لکھیں گے میں بہت بڑا کلام پڑھ رہا ہوں حسین لکھنا اسی پہ میری حاضر ہی ختم خلوص دل کی روشنہ ہی لے کر بادی دائے دل حسین لکھنا تم ایسا کرنا کتاب دل کے ورک ورک پر حسین لکھنا تم ایسا کرنا کتاب دل کے ورک ورک پر حسین لکھنا بس مجھے پانچ شیر پڑھنے دوسرا پڑھ رہا ہوں اور دوسرے میں یہ عرض بھی کروں کا شیر اچھا لگے ہے تو اچھا مگر سنو جو چاہتا ہے کہ اس کے گھر میں شدہ روشنی رہے جو چاہتا ہے جیسے بھائی محمد اجاز سے ان کے برادران اور ان کے دوست حباب ان کے گھر میں اجالہ ہے روشنی ہے جو چاہتا اس کے گھر میں بھی ایسا ہی ہو پہلے شیر سنے گا پھر ہاتھ اٹھائے گا جب شیر ہو مکمل تو سبحان اللہ کی آواز بہت بلند کرے گا اور اس پہ عمل بھی کرنا ہے تمہارے تاریخ منظروں میں اجالے پھوٹیں کے نور بن کر تمہارے تاریخ منظروں میں اجالے پھوٹیں کے نور بن کر تمہارے تاریخ منظروں میں تارے بہت 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 بڑا شیر پڑھ رہا ہوں مگر سمجھنا ہوگا آپ کو اس کا مہور حسین لکھنا کہ آج تک تم نے جو بھی لکھا ہو تم اس کا مہور حسین لکھنا وہ برچیاں وہ چمکتے ہنجر وہ تکتے سہرہ پکارتے ہیں وہ برچیاں وہ چمکتے ہنجر وہ تکتے سہرہ پکارتے ہیں تم ایسا کرنا کہ کربلا کے بدن پہ جا کر حسین لکھنا تم ایسا کرنا کہ کربلا کے بدن پہ جا کر حسین لکھنا حسین لکھنا حسین لکھنا آخری شیر پڑھ رہا ہوں اگر کتابت کا شوق دو سو اور آخری دفعہ گزارش کروں آپ کو نام حسین کبھا دونوں ہاتھ بلند ہاتھ تھکتے ہیں تھک جائے صرف جند لمحے ہاتھ نام حسین پہ بلند رہے میں واسطہ دیتا ہوں غازی عباس کے کٹے ہوئے ہاتھوں کا جس نے حسین کے لئے جان دی ہاتھ دیئے میں تو بس بازو اٹھوانے کی بات کہہ رہا ہوں ارے اٹھائیے نا ہاتھ دونوں بلند رہے روح اور کلب کی پیاس بجھا دیتی ہے حسین سے پیار کر لو یہ وفادار کو عباس بنا دیتی ہے عباس بنا دیتی ہے اگر کتابت کا شوق ہو تو ہاتھ نیشے نہیں میں آخری مصرح پڑھوں تو آپ نے ساری راہ اتنی اونچی سبحان اللہ نہ کہا ہو جتنا اونچی اب کہے اگر کتابت کا شوق ہو تو کتابِ صبروں رضا میراہ بہت بڑا شیخ اور بہت بڑی سبحان اللہ کہنا جتنا زور ہے اتنا لگا کے سبحان اللہ کی آواز شبِ برات کی رات بونجے کائنات میں رب کی رحمتِ نشاور ہو تقدیر بدل دی جائے کہ میرے حسین کا ذکر کر رہے ہیں مولا تو نے حسین کا صدقہ آتا کر دے اگر کتابت کا شوق ہو تو کتابِ صبروں رضا میراہ کتابِ صبروں رضا میراہ جہاں شہیدوں کا نام لکھنا جہاں شہیدوں کا نام لکھنا تو سب سے اوپر ہوتھیں جہاں شہیدوں جہاں شہیدوں کا نام لکھنا تو سب سے اوپر سارے بولو نا پانچوں کا واسطہ پانچ دفعہ بولو حسین لکھنا حسین لکھنا اور اونچی کہیے حسین لکھنا میں کہوں گا بہت بڑا جمعہ بولنے نگا ہوں اے مولا آج تُو نے لوح سے جو تقدیر فرشتوں کو دینی ہے اس میں کچھ لکھ یا نہ لکھ مولا جو کچھ مرضی لکھ مگر مولا جو چاہتا ہے کہ اس کی تقدیر میں حسین لکھا جائے جو چاہتا ہے مولا جو کہے مولا اس کی تقدیر میں حسین لکھ دے حسین لکھ دے بولو سارے بولو حسین لکھنا مولا حسین لکھنا مولا حسین لکھنا پرور بکارِ عالم حسین لکھنا ہاتھ لہرا کے ہاتھ لہرا کے بول بلند آواز میں بول سینے میں جتنا دور ہے لگا کے بول سردا ندا دست دردستے یدی سردا ندا سردا ندا سردا ندا ہووے جے بکھالی ہاتھ نہ تلی بولے جدا جد شاخ تو ہووے جدو کوئی کلی بولے جسم دے نال سر ہووے تے ہر کوئی بولدہ ناصر بنا تڑ دے اگر بولے تے حسین ابن علی حسین لکھنا حسین لکھنا سردا ندا دست دردستے یدیر حقہ کے بنائے لا الہ حسین پھر کہہ رہا ہوں جہاں شہیدوں کا آخری دفعہ جہاں شہیدوں کا اب زور سارا لگا دیں جہاں شہیدوں کا نام لکھنا تو سب سے اوپر بولو نا کیا حسین لکھنا لکھنا حسین لکھنا حسین لکھنا وروردگارِ آلم آج ہماری تقدیر میں کچھ لکھ یا نہ لکھ بس کیا لکھنا مولا کیا لکھنا بندے کہہ رہے ہیں کیا لکھنا کلو سے دل کی روشن بادی دائے تر حسین لکھنا ایسا کرنا کتاب دل کے ورک 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 پر حسین لکھنا سبحان اللہ یہ ہے اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ میں نے پانچوں میں چار پڑے ہیں ایسا کیا آخری نعرہ ایک منٹ میں بس تاکہ پنج تن پاہ کا گل دستہ مکمل ہو جائے نعرہ ہیدری نہیں ملکے زلان علی کہتے ہیں اللہ کا علی کہتے ہیں بلند کو علی کہتے ہیں انتہائی رفت کو علی کہتے ہیں عرفہ کو علی کہتے ہیں مسہور کو علی کہتے ہیں بے گناہ کو علی کہتے ہیں فرشتہ صفت کو علی کہتے ہیں قداش ناس کو علی کہتے ہیں بزرگ کو علی کہتے ہیں زاہد کو علی کہتے ہیں عبادت کرنے والے کو علی کہتے ہیں پہچاننے والے کو علی کہتے ہیں جاننے والے کو انتہائی بلندی کا نام علی ہے انتہائی رفعت کا نام علی ہے کرم اللہ بج حلق کرین کا نام علی ہے سخی کا نام علی ہے سخی کو کہتے ہیں علی سخی وہ ہوتا ہے کہ جس کے در سے منگتا مانگنے آئے تو وہ مانگنے والا خود دینے والا ہو جائے تو اسے سخی کہتے ہیں یہ علی کے معنی ہے ایک غلام آتا ہے کہتا ہے روٹی چاہے کمبر کہتا ہے مولا روٹی مانگ رائے کہا روٹی دے دو کہا روٹی کچاوے میں کچاوہ دے دو کچاوہ اونٹ پہ اونٹ دے دو کہا اونٹ کتاروں میں کہا کمبر پریشان کیوں ہے اونٹوں کی کتار ہی ادا کر دی جائے جاگو ذرا یہ سخی ہے دیکھا نا روٹی لینے آیا تھا اونٹوں کا مالک بن کے چلا گیا یہ علی کہتے ہیں اسے اسے علی کہتے ہیں اور سن درہ ارے سخی سے بڑھ کے لفظ ہے کریم کریم اسے کہتے ہیں جو مانگے بغیر عطا کرے اسے کریم کہتے ہیں اور علی کرم اللہ وجہ کریم ہے اب دیکھو کریم سے بھی اوپر لفظ ہے اسے کہتے ہیں کرم کرم کسے کہتے ہیں کرم کی انتہا کا نام علی ہے علی ہے جاگو ذرا علی ہے کرم کی انتہا کو علی کہتے ہیں اب جس کا ایمان ہے علی بہت بولند علی بہت آلہ بلکہ میں کہوں جس کا یہ عقیدہ ہے کہ علی کا گھر بھی علی ہے وہ سبحان اللہ ضرور کہے جس کا یہ ایمان ہے کہ علی کا کھانا بھی علی ہے علی کا پینہ بھی علی ہے علی کا سرابہ بھی علی ہے علی کا ہاتھ بھی علی ہے علی کی انگلی بھی علی ہے ہاں ہاں سنجھ رہا حیبر کا دروازہ ہے کئی بندے مل کر کھولیں تو وہ کھلتا ہے علی نے کھولا نہیں بلکہ اپنی انگلی سے اکھارا اکھارا پھر ایسا ایسا پھینکا ایک انگریز لکھتا ہے کہ آج تک وہ نہ دروازہ نظر آیا ہے نہ دروازہ کہاں گیا ہے وہ نظر آیا ہے نہ چاند نے دیکھا نہ سورج نے دیکھا پتا چل گیا پتا چل گیا کہ دروازہ اتنی بلند پہنچ چکا ہے جتنا علی بلند ہے جتنا علی بلند ہے دیکھ ذرا سن درا علی کی انگلی بھی علی ہے علی کا بازو بھی علی ہے علی کی تلوار بھی علی ہے علی کا وار بھی علی ہے علی کا کھانا بھی علی ہے علی کا پینہ بھی علی ہے علی کا نوالہ بھی علی ہے علی کا پیالہ بھی علی ہے علی کی دستار بھی علی ہے علی کا جبہ بھی علی ہے علی کی عبادت بھی علی ہے علی کا قیام بھی علی ہے علی کا رکو بھی علی ہے علی کا سجدہ بھی علی ہے میں کیا کیا بیان کروں مجھے کہنے دیا جائے کہ علی کا حسن بھی علی ہے علی کا حسین بھی علی ہے علی کی زہرہ بھی علی ہے علی کی زینب بھی علی ہے علی کا اکبر بھی علی ہے علی کا اکبر بھی علی ہے علی کا اصدر بھی علی ہے علی کا عباس بھی علی ہے خیبر میں جانا بھی علی ہے اہد میں آنا بھی علی ہے لڑنا بھی علی ہے علی کا ہر ہر عدا کا ہر ہر صرفہ علی ہے آخری جملے یہاں پہ ختم کرنا چاہتا ہوں کہ علی کا مسلح بھی علی ہے علی کا آنا بھی علی ہے علی کا جانا بھی علی ہے بول رہا ہوں علی کا مسلح بھی علی ہے کوئی ہاتھ نیچے نہیں علی کا مسلح بھی علی ہے اور علی کا اللہ بھی علی نعرہ حیدری عبادت ہے میں نے کہا حضرت ابوبکر صدیق کی صدیقہ بیٹی امہ آشا صدیقہ نے کہا ہے کہ علی جو کرتا ہے عبادت ہے نعرہ حیدری نہیں عبادت آئی آخری لمحے انہی نعروں میں وطن عزیز کا بہت بڑا نام عالم اسلام کے عظیم سانا خان آپ کے علاقہ کی زینت فقر پاکستان جنہیں میاں صاحب کے کلام کے اوپر دسترس حاصل ہے ناک کیا ہے منقبت کیا ہے ایک علم والے سانا خان کو دعوت دے رہا ہوں جو یقینا کسی تار اس کے محتاج نہیں پاکستان اور پاکستان سے باہر آپ کو سنا گیا الہاش محمد سلیم حاشمی صحب مائک پہ تشریف لائیں گے اس تقبال نعروں کی صورت میں عبادت نعروں کی صورت میں نعرہ عیداری نعرہ عیداری من کنتو مولا من کنتو مولا من کنتو مولا علی علی من کنتو مولا من کنتو مولا ہم سب کا مولا تفسیر قرآن کی تنویر امان کی تیب پی تاہر حسنین کا والے پتول کا شوہر جوہر ہی جوہر وہ ایک سچائی سرکار کا بھائی سچا خلیفہ سب کا وظیفہ ہم پیار والا تلوار والا تمسکل اندر تمسکل اندر تیرے دل دے اندر میرے دل دے اندر من کنتو مولا من کنتو مولا تاتا کا نعرہ لاہور نے بولا جرہ مل کر بولو لاہور والو ترچھوم کے بولو اور فور سے بولو تمسکل اندر کعبے میں بلاد ہے مسجد میں شہادت ہم سب کے عبادت ہم سب کے عبادت ہم سب کے عبادت جبریل کا لہدہ مل جا ہی مل جا وہ ایک سچائی سرکار کا بھائی سرکار کا بھائی نارے عیدری نارے عیدری اے نورِ عدل صاحبِ کن سرِ الٰہی سجدے میں تیرا سر کو جھکانا بھی علی ہے علی ہے کعبے میں بھی لادت تو مسجد میں شہادت آنا بھی علی ہے تیرا جانا بھی علی میرا جانا بھی علی تحقیق اور اُنچہی نارے تحقیق نارے تحقیق نارے تحقیق امیو ناصر اسی پہ میں اجازت میں ملک محمد بن عزیف صاحب سے ازارش کروں گا اپنے دست مبارک سے ایک شیل مجھو پیش کریں اور محترم اجاز صاحب اپنے دست مبارک سے اور چونکہ عبد حسین کیالقادری صاحب یہ نوجوان اللہ رب العزت اس کے علم و عمل منبرکتیں عطا فرمائے بڑی حسین نقائبت کے فرائض اور انجام دے رہے تھے سامین محترم جناب حاجی محمد صفیق صاحب سے ملتمس ہوں تشریف لائیں اور جناب محمد اجاز بھائی اپنے دست محبت سے جناب عبد حسین خیال قادری کو شیلڈ عطا فرمائے